اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاثر شامیہ کی حضرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھوے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں اور شادی کا جو ہے ایک ایونٹ یہاں پر چل رہا ہے کھانے بھی لگے ہوئے ہیں صوفی بھی لگے ہوئے ہیں چیرز بھی لگی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پر جو دلہن ہیں انہوں نے تلائی زیورات کی بجائے اپنے گہنوں کی بجائے ہار کی بجائے تماتر کا ہائر پینا ہوا ہے جبکہ گجروں کی جگہ تماتر کو استعمال کیا ہے ایٹی کے کی جگہ اور جھنگوں کی جگہ پر بھی تماتر کا استعمال کیا ہے بہت شکریہ ہمیں ڈیلی پاکستان کو ٹائم دینے کا شادی ہے آپ کی بہت بہت مبارک ہو لیکن یہ کیا آپ نے زیورات کی جگہ تماتر زیبتن کر لی ہیں آپ جانتے ہیں کہ سونے کے بہو بہت مہنگے ہو رہے ہیں تو تماتر اور چلگوزے بھی بہت مہنگے ہو رہے ہیں اس لیے میں نے اپنی شادی پر تماتر سونے کی جگہ پر تماتر اور چلگوزے چلگوزے کیدن ہے وہ نظر نہیں آتا یہ دیکھیں انویلپ میں ارے واقعی انویلپ میں یہ چلگوزے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کی سارے چلگوزے ہیں تو یہ چلگوزے کہاں سے ہیں یہ سلامی ہے جی جی یہ سلامی ہے یہ میرے بھڑے بھائی نے بھیجے ہیں باہر سے انگلینڈ سے چھوٹی بہن نے مامو نے خالہ نے سب نے مجھے بھیجے ہیں کیونکہ وہ آ تو سکتے نہیں تھے باہر سے ابھی امیر فیملی رہ گرے ہیں سارے ہی باہر ہیں جی جی ماشاءاللہ بہت امیر لوگ ہیں تو کتنے جہیز کے ٹرک دیے گئے ہیں آپ کو ارے لانت بھیجو جہیز پر میں تو جہیز کو بالکل پسند نہیں کرتی جس نے اپنی بیٹی اور ٹماتر دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا اپنا جہیز پر تو لانت بھیجو جہیز نہیں لیا واقعی لانت بھیجیں جہیز لینے دینے والوں پر نہیں نہیں جس میں ٹماتر ہوتے ہیں وہ پیٹیاں ہوتے ہیں تین پیٹیاں ٹماتروں کی جی تین پیٹیاں ٹماتروں کی دی گئی ہیں مجھے اور چلوزے ساتھ دیئے گئے ہیں یہ آپ نے اتنے خوبصورت ٹماتر پہنے ہوئے ہیں اس کی کی وجہ ہے ماروں گی ہاتھ مت لگاؤ میرے ٹماتروں آپ کو پتہ ہے میرے ماں باپ نے جب سے مجھے ٹماتر اور چلوزے دیئے ہیں پورے محلے میں دھونم اچ گئی ہے کہ ان کی بہو تین پیٹیاں ٹماتروں کی لے کر رہی ہے ہاں عام طور پر ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک ٹماتر بھی نہیں ساتھ دیتے اور آپ کے ماں باب نے تین پیٹیاں دیتے بلکل تین پیٹیاں سوچے زرہ کتنی زیادہ ہوں گے تو آپ نے سونا کیوں نہیں پہنا آپ نے ٹماتر زیبتن کر لیاں کیونکہ سونا ٹماتر چلوزے کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں تو میں نے سوچا کہ ٹماتر اگلے دس سالوں بعد بھی میں ان کو سیف رکھوں گی یہ میرے لئے مہنگے ہو جائیں گے آنے والے ٹائم میں تو اس لئے مجھے میں نے سونے کی جگہ پہ ٹماتر پہتی ایسے بھی شادی کے بعد سونا نہیں چاہیے انسان کو تو مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ہزبنڈ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں میں تو اپنے ہزبنڈ سے یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ روز صبح اٹھ کے سبزی منڈی جائے اور ٹماتر لے کر آئے سبزیاں زیادہ سے زیادہ میری لئے لے کر آئے آرائیں تو نہیں ہے پیاز ٹماتر مولیاں بہت پسندہ آپ کو جی جی میں آرائیں ہوں الحمدللہ تو یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی خوشیوں سے بھر جاتی ہے زندگی آپ کی ٹماتروں سے بھر گئی ہے جی وہ کیا ہے نا کہ اگر سسرال والے اچھے ہوں گے تو ٹماتر پکا لیں گے اگر نہیں اچھے ہوں گے تو انہیں ٹماتر ماروں گی یہی سوچ جو ہے یہ مشرقی لڑکی ہیں لیکن مغربی کلچر جو ہے ان کے اندر پرومینے نظر آ رہا ہے تو آج خوشی کا موقع ہے کچھ گن گناہ دیں جی آپ گن گناہیں نا میرے ساتھ میرا تحفہ تو کر لے قبول میرا تحفہ تو کر لے قبول ماف کرنا ہوئی ہم سے بھول ماف کرنا ہوئی ہم سے بھول کیونکہ سونا ہوا بڑا مہنگا ٹماتر لے آیا کیونکہ سونا ہوا بڑا مہنگا ٹماتر لے آئی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ٹماتروں سے بھر دیں اور یہ آرائی فیملی سے ان کا تعلق ہے آپ نے انگوٹھی کیوں نہیں پہنے بھی وہ میرے مو دکھائی میں میرے شوہر مجھے انگوٹھی رہیں گے ٹماتر کی یہ مشرقی لڑکی ہیں آج ان کی شادی ہے اور یہ ویجیٹیرین ہے اپنے میز بان کو اجازت دیجیو دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ ڈیلی پاکستان